اب کہ ایزریوال نے بھلے ہی بڑا سرکاری بنگلہ لینے سے انکار کر دیا ہے لیکن دیش کے زیادہ تر مکہ منتری اور منتری بڑے بڑے بنگلوں میں شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں پھر چاہے گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی ہوں یا مہاراشت کے پرتوی راد چوان ہم آپ کو دکھاتے ہیں بڑے بنگلوں میں رہنے والے مکہ منتریوں کے گھر اور اس مسئلے پر کیا ہے دیش کی رائے آپ کی رائے دیش پر سے میرے سیوگیوں کی ایک خاص رپورٹ دیکھیں مکہ منتری یعنی صوبے کا سب سے بڑا پرشاہ سکت لیکن جنتہ کے ووٹوں سے ستہ کے شکھر پر پہنچے ینیتہ آخر رہتے کہاں ہیں اروند کیجریوال کے سادگی ابھیان کے بعد یہ مددہ چرچہ میں ہیں مکہ منتری بننے کے بعد کیجریوال کے ایک پانچ کمروں کے بلٹ میں رہنے کی خبر پر اتنا بیواد ہوا کہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا ایسے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیش کے دوسرے مکہ منتریوں کی رہائش کیسی ہے سب سے پہلے چلتے ہیں گجرات جہاں کے مکہ منتری نریندر موڈی بی جے پی کے پی ایم بط کے امیدوار ہیں موڈی گاندھی نگر میں ایک آلی شان بنگلے میں رہتے ہیں اندر کی طرف اگر ڈھائی کلومیٹر جائے وہاں پہ چیف منسٹر کے دو بنگلوز ہیں ٹوین بنگلوز ہیں لیفٹ سائیڈ کا جو بنگلو ہے اس میں ان کے آفیس کے سٹاف کے جو آفیسز ہیں اس کے دوسرا بنگلو جو ہے اس میں آفکورس وہ رہتے ہیں تین ہزار سکوئر میٹرز کے اوپر ان کا بنگلو ستھت ہے بی جے پی کے ہی ایک اور چرچت مکہ منتری ہیں منتھو پدیش کے شیوراج سنگھ چوہان چوہان خود کو بے حد عام آدمی بتاتے ہیں لیکن دو آلی شان بنگلے ان کے قبضے میں ہیں مکہ منتری بن گئے تو مکہ منتری بننے کے بعد شاملہ حضر پر جو سی ایم ہاؤس ہے اس میں پہنچ گئے لیکن یہ جو گھر ہے آر سال سے مکہ منتری کے ہی نام پر ہے اور مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان کی یہاں بقاعدہ نیم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے حالانکہ مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان اس گھر میں رہتے نہیں ہیں اب چلتے ہیں راجدیتک لحاظ سے سب سے اہم کہہ جانے والے اتر پردیش جہاں سماجوات کا چھنڈا ستہ کے شکھر پر لہرہا رہا ہے لیکن مکہ منتری کے بنگلے میں سماجوات کو پربیش کی اجازت نہیں ہے اتر پردیش کے جو سب سے نوجوان مکہ منتری اکھلے شادہ ہیں اب ذرا کانگریس کے مکہ منتری کا حال دیکھتے ہیں مہراشر کے مکہ منتری پردیش راچہ ہوان کی چھوی سیدھی سادھی ہے لیکن یہ بات ان کے بنگلے پر لاغو نہیں ہوتی ممبئی کے سب سے مہنگے علاقوں میں سے ایک ملبار ہل ایریا ہے پرتویرہ چوہان کے پورے پریوار کے علاوہ ان کے جو کرمچاری 24 گھنٹے ان کے کام میں مدد کرتے رہتے ہیں ان کے لئے بھی یہاں پہ سرونٹ کورٹس بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک گیسٹ لوگوں کے لئے بھی کمرہ ہے ان کے علاوہ ایک بڑا سا ہال ہے ایک بڑا سا لاؤن ہے اس بنگلے کے اندر راجستان میں مہارانی کے نام سے مشہور مکہ منتری وسندرہ راجے ستہ میں دوبارہ واپسی کے بعد مکہ منتری کے سرکاری آواز میں رہنے نہیں گئی لگتا ہے سادگی کو لے کر جاری بحث کا ان پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہے سارہ تیرہ ہزار ورگ میٹے کے اندر فیلے اس بنگلے کے اندر دو حصے ہیں وسندرہ راجے نے ایک حصے کے اندر وہ خود رہ رہی ہے تین بیڈروم کا یہ حصہ ہے جس میں وہ رہ رہی ہے اور جو دوسرا حصہ ہے جہاں پر مکہ منتری کا اب کیمپ دفتر چلتا ہے ادھر بینگلورو میں کرناٹک کے کانگریسی مکہ منتری سدھرمیہ کو بھی ایک بنگلے سے سنتوش نہیں ہے ان کے پاس بھی دو دو بنگلے ہیں ہوم آفیس کا نام ہے کرشنا کرشنا بیلڈنگ کے اندر چیف مینسٹر کے لیے یہ ہوم آفیس ہے اور ان کے لیے دو میٹنگ ہالز ہیں اندر اور دو چیمبرز ہیں مکہ منتری کے لیے اور دو وزیٹرز لاؤنج بھی ہے اور وہ جو بیلڈنگ ہے اس کے باہر ایک بڑا سا لون ایریا اور پاکنگ ایریا ہے لون ایریا کے میں ہی جنتا دشن کے لیے ایک الگ سا جگہ بھی دیا گیا ہے بہرحال کانگریس بی جے بی اور سماجوادی نیتاؤں کو مکہ منتریوں کی شان و شوقت میں کچھ غلط نہیں لگتا ذرا سنیے کارے لے رہے ہیں مکان لے رہے ہیں مجھے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ہے لیکن جو آپ نے وعدے کیا ان کو آپ کو پورا کرنا چاہیے یہ نرنے شریعی اربین کیجریوال کے سجیان میں ہو تھا اور ان کی پسند تھی پرنتو جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپتی کر رہے ہیں اور جو انہوں نے ان کی کرنی اور کتھنی میں انتر ہے وہ لوگوں کا دھیان میں آیا تو گھبرا کر انہیں نرنے بطلا ہے یہ سب دکھاوا ہے پولٹکس کو کچھ چیزیں نیسیسٹی ہوتی ہیں کچھ جنتا کی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان چیزوں پر بہت دھیان نہیں دیتے تھوڑے دن کی چیزیں ہوتی ہیں بہت لوگ یہ سب کام کر چکے لیکن انت میں وہی راستے پونے چلنا پڑتا لیکن دیش کی جنتا کیا سوچتی ہے یہ بھی سن لی جی اتنے بڑے اس میں تو رہنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک آدمی کو رہنے کے لیے تین سا چار سا سکوئر پوٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا اچھا ایکزامپل دے رہے ہیں وہ کی سب کو ڈاٹ کر لینا چاہیے فور ایکزامپل ہمارے مہدو پردیش میں جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کے پاس دو گھر ہیں رویند کی اجریوال نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم سرکاری بنگلہ نہیں لیں گے تو سرکاری بنگلہ نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ان کو کام کرنے کے لیے جگہ نہیں چاہیے ہزاروں لوگ مکھ منتری بننے کے بعد ان سے ملنے کے لیے آئے یہ ان کے خود کی چوئیز ہے ویسے بھارتی راجنیتی میں سادگی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن پچھلے پندرہ بیس سالوں میں دکھاوے پر زور زیادہ ہے اس کا دوسرا پہلو جنتہ سے دوری بھی ہے اس لحاظ سے کہ جریوال کی راجنیتک سفلتا نے سادگی کو بیچ بحث لانے کا بہت ضروری کام کیا ہے اس میں شک نہیں بیرو ریپورٹ آئی بین سیون موسیقی